یہ حسین ہے حسین ہر کسی کے جنازے پہ تیر چلے سمجھ آتی ہے لیکن زہرہ کے لال حسن کے بدن پہ تیر پھینکے جائیں یہ مسئیبتِ کبرا ہے کہ کہا کہ شمر ہر گناہ کی معافی ہے حسین کے قتل کی معافی نہیں ہے زباہ کرنا امام کے گلا اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے وقت آئے مجھ سے دور کھڑا ہو جا بدن سے اتنا خون بیرہ شمر میری روح خود پرواز کر جائے گی لیکن اپنے ہاتھوں کو میرے قتل سے رنگین نہ کر یہ گناہ کبیرہ ہے نہ سمجھا اس گناہ سے روکنے کے لئے حسین نے تحد آخر کوشش کی کہ یہ اس گناہ میں نہ مبتلا ہو کہتے ہیں آخر میں اس نے حسین کے گلے پہ چھری چلائی فرماتے ہیں پھر امام حسین نے ایک موجزہ دکھلایا جب چھری چلا رہا تھا گلے حسین کو چھری کاٹ نہیں رہی تھی اس لئینے کا حسین یہ گلہ کٹتا کیوں نہیں کشمر یہ وہ جگہ ہے جہاں امہ زہرہ بوسہ دیا کرتی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بوسہ دیا کرتی تھی میں نے کہیں پہ پڑھا امام حسین نے موجزہ دکھلایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امہ زہرہ بوسہ دیتی تھی تو کسی نے کہا مولانا اگر ایسا تھا موجزہ ہوا پھر گلہ کیسے کٹا میں نے کہا زیارت ناہیہ پڑھا امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اُس شہید پہ جس کے گلے کو پیچھے سے کٹا گیا دلوں کو کربلا لے جائیں معرفت کا ایک آنسوں بھی نجات کا باعث آئے فرمائے خلو سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو خدا تجھے زیارت حسین کا سواب دے گا کہا مولا کیسے سلام کروں کہ جب سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے یا مس سمجھنا یہ تیرے آنسوں ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے اس سلام علیہ اللہ حسین اس سلام علیہ اللہ علیہ اللہ حسین وَأَلَىٰ لَا دِلْ حُسَيْنِ وَأَلَىٰ السَّحَابِلْ حُسَيْن کی صدا بُلند وَسَّلَامَ عَلَىٰ وَأَلَىٰ عَلِي عَبْنَىٰ وَأَلَىٰ اُلَىٰ دَلْ وَأَلَىٰ اَسْلَامَ عَلَىٰ وَأَلَىٰ الْحُسَيْنِ وَأَلَىٰ عَلِي عَبْنَىٰ وَأَلَىٰ الْعَدَىٰ الْحُسَيْنِ وَأَلَىٰ الْحُسَيْنِ وَأَلَىٰ الصَّحَابِلْ مِرَا سَلَامُ وَأَلَىٰ ایک مر پہ چالیس سال سجاد خون روتے رہے کس بات پہ روتے رہے جس بچپن میں بچیاں کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی ہیں میں نے کسی باپ سے کہا میں نے کہا جب تیری بچی روتی ہے تم بچی کو کیسے بہلاتے ہو کہنے لگا مولانا بچی کو گڑیاں دیتا ہوں تاکہ رات کو گڑیاں کے ساتھ سو جائے بچی کھیل کھیل کے سو جاتی ہے میں نے کہا پتا ہے شمر نے بچی کو کیسے سلایا تو اپنی بچی کو کھلونے دیتا ہے لیکن امامِ زینہ لابدین فرماتا ہے جب سکینہ روتی تھی ظالم بابا کا گڑا ہوا بابا کے سر کو کھو دی میں لیا روک کرنے لگی میرے گھرے بھل بندہ بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے بالوں کو دیکھو بابا میں نے سنا تھا دادی زہرہ کے بال جوانی میں سفد ہوئے بابا میں تاریک کی واحد بچی ہو اور جس کے بال بچ بنے میں سفد ہوگا لیکن بڑا فرق ہے زینہ لابدین کی مصیبت میں اور امام حسین کی مصیبت میں سجاد نے جبانی میں ایک بچی کی ٹوٹی ہوئے کمر دیکھے حسن نے بچپنے میں جوا ماں کی ٹوٹی ہوئے بس لیا دیکھے بہن کو بندہ پھر بھی دیکھ لیتا ہے لیکن ماں کے زخموں کو دیکھنا بڑا مشکل ہے فرمایا آئیتا کہ تم میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سنا تھا زاکرنے کا مولا حسین میں آپ کے سارے حسائے بڑھتا ہوں آپ کو زہر ملا جگر کے ٹکڑے تشد میں آگئے مولا حسین میں نے یہ پڑا بچپن میں آپ کا بچہ یتیم ہوا مولا میں نے شیعوں کو بتایا جس کو دو مرتبہ کفن دیا گیا کہنے لگے اے میرے زاکر یہ میرے مصائب ہے لیکن میرے اصل مصائب ہاتھوں کو جڑا مولا آپ خود بڑھتا ہے آپ کے اصل مصائب کیا ہے روکے کہنے لگے میرے اصل مصائب مدینہ کی گلی میں ہے ایک بند گلے تھے میری امہ زہرہ کھڑے تھے اور کسی ظالم نے میری امہ کو دماتا مارا میں نے کسی جواں سے کا جواں اگر تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماشہ مارے کیا کروگے روکے کہنے لگا مولانا اللہ موت ہے پر یہ منظر کبھی نہ دکھا ہے بیٹے کبھی برداش نہیں کرتے چاہے باپ بھی ماں کو تماشہ مارے اللہ جانے حسن نے قیس برداش کیا روکے کہنے لگے میں اور حسین چھوٹے تھے میں فریادے کر رہا تھا کوئی میری امہ کو بچا لے میں قربان حسن کی مدلوب ید میں بی زینب فرماتی ہے میں چھوٹے تھے اب ماں زہرہ نے بلایا زینب ماں تجھ سے کچھ وسیعتیں کرنا چاہتی ہے فضا کو کا فضا میں اپنی زینب سے وسیعتیں کرنا چاہتی ہوں سیدہ چار پرس پانچ پرس کی ہیں اللہ کسی بچی کو ماں کا ٹوٹا ہوا پہلو نہ دکھائے فرماتی ہے ماں کے حجرے میں آئے سیدہ کے لیے تسبیح پڑھنا بھی مشکل تھا ننی سی بچی ہیں فرمایا زینب اماری سے گھٹڑی اٹھا کے لانا ماں کے سامنے گھٹڑی رکھی گھٹڑی کھولی چند سفید کفن تھے پہلا کفن دیا زینب یہ میرا کفن ہے روکے کا ماں میری زندگی بھی تجھے لگ جائے تیرے بعد زینب کیا کرے گی تیرے بعد حسن و حسین کیا کریں گے زینب یہ کفن بابا کو دینا جب مجھے غسل دیں فرماتی ہے روتے روتے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کفن لیا پھر ماں نے دوسرا کفن دیا زینب یہ کفن رکھ لے فرماتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو پھر کہنے لگی زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے زینب تیرے بابا کے سر پہ زرب لگے گی کاما اس کا مطلب زینب زندہ رہے گی بابا چلے جائے گی ہاں زینب تُو نے بڑے بڑے منازل تی کرنے ہے دوسرا کفن دیا ایک مرتبہ سیدہ نے تیسرا کفن دیا بی بی کہتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو اللہ میرے بھائیوں کو لمبی عمر عطا کرے مالکہ زینب یہ حسن کا کفن ہے میں نے کاما اس وقت میرے حسن بھی زندہ نہ رہے گا نہیں میری زینب حسن بھی چلے جائیں گے روتی ہوئی آنکھوں سے زینب نے کفن لیا فرماتی ہیں اب جو گھٹڑی دیکھی ایک کفن باقی تھا فرماتی ہیں دل ہی دل میں دعا کر دی رہے اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو بہن بھائیوں سے وڑا پیار کر دیا اللہ کرے یہ میرے حسن کا کفن ہو ایک مرتبہ ماں نے کفن دیا روکے کا ماں یہ کس کا کفن ہے مالکہ زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے میں نے کا ماں حسن کے لیے کفن تو دیا مالکہ زینب میرے حسن کے جنادے پہ تیر برسائے جائیں گے میرے حسن کے جنادے سے تیر لکالا ماں کا دوسرا کفن بہنانا زینب نے کفن لیا کفن کو چوما اب جو کٹھڑی دیکھی خالی تھی فرماتی ہے میں نے حسن پہ رو لیا میں نے بابا پہ رو لیا میں نے اممہ پہ رو لیا لیکن میں نے دل ہی دل میں کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماں نے حسن کا کفن نہ دیا اس کا مطلب میرا حسن زندہ رہے گا میں حسن کا جنادہ دیکھوں گے لیکن حسن کا جنادہ نہیں دیکھوں گے قیامت ٹوٹ پڑے ایک مرتبہ کا زینب اماری سے سفد کرتا لانا جیسے کرتا لیا اممہ یہ کس کا کرتا ہے روکے کا زینب یہ میرے حسن کا کرتا ہے میں نے کہا اممہ کیا میرے حسن کے لیے کفن نہیں دو گے روکے کا زینب تین دن کا پیاسا سرزمین کربلا پہ بدن پہ گھوڑے دور جائیں گے میرا حسن پہ کفن روایت کے جملے ہیں جب گیارم حرم کا دن آیا زینب اونٹ پہ سوار تھے نگا جیسے حسن کے بدن پہ پڑے جب نہیں آباد آئے ہوگے زینب کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالوگے تُو نے حسن کے بدن سے تیر نکالے آباد آئے حسن تیر کیسے نکالوگے میرا ہاتھوں کو بسے گردان وہاں لگیا ہے وہاں تمہیں حسن اشکر مہدی سے ملا دے